بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم مشک ایک شریعہ دو کرنے لگے ہیں تو ایک شریعہ دو میں مسئلاتوں کو دو درجی فارمولا کی مدد سے ہم نے حل کرنا ہے دو درجی فارمولا کیا ہوتا ہے دو درجی فارمولا ہمارے پاس ہے x is equal to minus b plus minus جزر اندر بیس کے نفی چارے سی بٹا دو اے تو اس مسئلات اس کوائڈرٹک فارمولے کے اندر آپ کو abc نظر آ رہے ہیں ہم نے جو بھی کوئیشن ہمیں دی جائے گی یا رقم دی جائے گی اس میں سے abc کی قیمتیں لے کے اس میں ہم نے درج کرنی ہے سب سے پہلی رقم ہمیں اس میں دی ہوئی ہے یہ ہمارا question number ایک ہی question ہے اور اس کی دس جوزیں ہیں اس میں شکر اندر اس کی پہلی جوز ہے ہمارے پاس دو minus x سکیر بربل سات x تو سب سے پہلے تو اس کو ہم نے standard form میں یا میاری صورت میں کرنے تو میاری صورت میں کرنے کے لیے یہ جو minus x سکیر ہے یہ اس کو ادھر ہی ہم رکھیں گے سات x کو ادھر لیں گے minus سات x یہ جمع دو اس کے ساتھ آ جائے گی یہ already اسی سائیڈ پہ ہے اس کا sign change نہیں ہوا جب یہ دو برابر سے دوسری طرف جائے گا تب change ہوگا چونکہ یہ برابر کی اسی سائیڈ پہ اس لئے change نہیں ہوا is equal to zero ہم صرف سات x کو move کر کے ادھر لے کر آئے ہیں دو تو ویسے ادھر کا ادھر ہی ہے تو اب ہم یہ شروع والا minus ختم کرتے ہیں minus 1 ہم common لے لیں گے تو x کی دو جمع سات x is equal to zero minus common لینے سے یہ minus plus ہو گیا یہ plus minus ہو گیا sign change ہو جاتے ہیں تو minus 1 جو کامل لیا تھا zero کے ساتھ درجہ کے ڈیوائیڈ ہوگا اور یہ minus 1 ختم ہو جائے گا جب مسابات کے ایک طرف zero ہو تو جو بھی کامل لے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دوسری طرف zero سے جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ میاری مسابات بچ گئی x کی دو جمع سات x نفی دو is equal to zero اب ہم دیکھیں گے کہ مسابات کے اندر a بی سی کہاں سے ہم نے لینا ہے تو جو x سکیر کا اردی سر ہوگا x سکیر کا اردی سر یہ کوفیشنٹ یہاں پہ کچھ بھی نہیں دیا دیا ہوا تو کچھ بھی نہ دیا ہو تو ایک ہوتا ہے تو یہاں پہ a کی ویلیو a کی قیمت ہمارے پاس ایک آگئی اور جو x کا اردی سر ہوتا ہے وہ b کی ویلیو ہوتی ہے اور b کی قیمت ساتھ آگئی اور جو کانسٹنٹ رقم ہے مائنس دو یہ c کی قیمت ہوگی تو یہ ہم نے a بی سی کی قیمتیں جو ہیں اس طرح سے ایک میاری صورت میں دیگی مسابات سے ہم لے لیں گے تو یہ جو a بی سی کی تینوں قیمتیں ہیں یہ ہم نے اس فارمولے کے اندر درج کرنی ہے تو x is equal to مائنس b ہے تو b کی ویلیو جو کہ ساتھ ہے تو b کی جگہ پہ ساتھ آجائے گا پلاس مائنس جذر کے اندر اب b کا سکیر ہے تو یہاں پہ ساتھ کا b کی ویلیو ساتھ ہے ساتھ کا سکیر نفی چار a کی ویلیو ایک ہم لگائیں گے اور c کی ویلیو مائنس دو چار a c یہ چار a کی ویلیو c کی ویلیو یہ ہم نے یہاں پہ درج کر لی اور بٹا ہے دو اور آگیس a دو کے ساتھ ہے a اور a کی ویلیو ایک ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک درج کر لیا اب ہم اس کو آگے حل کرتے ہیں x is equal to یہ نفی سات یہ جمع نفی اب سات کا سکیر سات ضرب سات یہ انچاس آگیا مائنس 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 چونکہ یہ تینوں ضرب ہو رہی ہیں تو دو کے ساتھ مائنس ہے اور یہ مائنس کے ساتھ مائنٹیپلائی ہوگا تو جمع آٹھ آجے گا بٹا دو ایک بار دو آجے گا تو x is equal to نفی سات جمع نفی جذر کے اندر یہ استامن آگیا اور یہ بٹا دو ہی رہے گا اور چونکہ استامن کی ہم مزید تجزیہیں جذر اس کو آل نہیں کر سکتے تو اس کا یہی جواب ہوگا یہ یہی اس کا آل سیٹ ہوگا نفی سات جمع نفی جذر کے اندر ستان بٹا دو تو ہم یہ ہمارا حال سیٹ اب یہ پہلے سوال کی دوسری جوزہ ہے اس میں سے بھی ہم نے پہلے کی طرح اس فارمولے میں درج کرنے کے لئے اے بی سی کی قیمتیں لینی ہے تو یہ ہمارے پاس اے کی ویلیو ہے پانچ بی کی ویلیو آٹھ ہے اور سی کی ویلیو جہاں وہ ایک ہے اب ہم یہ تینوں قیمتیں فارمولے کے اندر درج کریں گے ایکس ایز ایکوئل ٹو چونکہ مائنس بی ہے تو مائنس اور آگے بی کی ویلیو آٹھ پلس مائنس اب جزر کے اندر بی کا سکیر ہے تو آٹھ کا یہاں پہ سکیر ہوگا نفی چار اب اے کی ویلیو یہاں سے لیں گے پانچ اور آگے سی ہے تو سی کی ویلیو یہاں پہ ایک ہوگی بٹا دو اور اے کی ویلیو یہاں پہ پانچ ہے اب ہم اس کو ال کریں گے ال کرنے کے لئے ہم یہ سکیر کھول لیں گے اور تینوں کو ملٹیپلائی کریں گے نفی آٹھ آٹھ کا سکیر 64 ہو جائے گا 64 اور ان کو ملٹیپلائی کیا تو یہ چار پانچ بار جو ہے وہ 20 ہو جائے گا 4, 5, 0, 20 ہو جائے گا اور پانچ دو بار 10 ہو گیا تو اب اگلے سٹیپ میں ہم نے ان کو مائنس کرنا ہے صرف تو 64 میں سے ہم جب 20 لیں گے تو یہ 44 اور یہ 10 آ گیا اب ہم 44 کو کیسے ال کریں تو اس کو آل کرنے کے لئے ہم اس کے پرائیم فیکٹر بنا لیتے ہیں جو آسان طریقہ ہوتا ہے تو 2 سے کریں 22 11 تو جو اس کے پرائیم فیکٹر بنے ہیں وہ اس کے اندر ہم لکھ لیں گے جیدر کے اندر 2 ملٹیپلائی 2 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 11 ملٹیپلائی 11 ہور ٹائم اب اس کو یہ ہم فرمولا یہاں سے ریز کر لیتے ہیں تو x is equal to minus 8 plus minus اب یہ 2 2 جو ہے یہ 2 کا سکیر ہو جائے گا ملٹیپلائی 11 آور 10 تو x is equal to minus 8 plus minus یہ 2 کا سکیر اور انڈر اوٹ دونوں ہتم ہو گئے 2 تو بائی رہا گیا اور جذر کے اندر صرف 11 بچ گیا آور 10 x is equal to اب یہ یہ ہمارے پاس یہ رقم کے دو اسے ہیں تو اس میں سے 2 کامن آ سکتا ہے تو 2 کو ہم کامن لے لیتے ہیں 2 جب کامن آئے گا تو ہمارے پاس اندر بچے گا 2 4 بار 8 ہوتا ہے تو minus 4 minus 4 یہاں سے 2 کامن آ گیا تو یہاں پہ صرف جذر اندر 11 بچ گیا بٹا 10 تو 2 جو ہے 2 5 تو 10 تو ہمارے پاس نفی 4 جمع نفی جذر 11 بٹا 5 اب ہم اس کو ہل سیٹ کی شکل میں لکھ دیں گے اگر تو گیرہ کا جذر لو جاتا پھر تو 4 کے ساتھ ایک دفعہ minus کر لیتے کیونکہ گیرہ کا کوئی جذر نہیں ہوتا اشاریہ میں اس کو لے کے نہیں آنا ہم نے تو اس کو ایسے ہی ہم نے ہل سیٹ کی شکل میں لکھ دینا ہے بٹا 5 تو یہ ہمارا دوسرا سوال پہلے سوال کی دوسری جوز ہماری کمپلیٹ ہو گئی اس کے ساتھ ہم آگے تیسرا سوال سٹارٹ کرتے ہیں یہ تیسرے سوال کی رقم ہے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے پہلے اس کو میاری فام میں ہم لکھتے ہیں تو جذر اندر 3 x اس کے ساتھ ہم نے x والے لکھنی اور اس کے ساتھ کانسٹنٹ آنی چاہیے جو کہ یہ چار جذر اندر 3 برابر کی دوسری سائٹ پہ ہے اس کو ادھر لے آتے ہیں چار جذر اندر 3 is equal to 0 تو ہمارے پاس چونکہ دو درجی فارمولا ہے minus b plus minus جذر کے اندر b کی دو نفی 4 a c بٹا دو اے یہ کوارڈیٹک فارمولا یا دو درجی فارمولا اب ہم نے اس میں سے a b c کی قیمتیں لے کے اس فارمولے کے اندر ہم نے درج کرنی ہے تو x سکیر کا ادھر لے سار جو ہے وہ a کی قیمت ہے اور وہ جذر اندر 3 ہے اور b کی قیمت 1 ہے اور c کی قیمت ہے minus 4 جذر اندر 3 اب ہم یہ a b c کی قیمت اس فارمولے کے اندر درج کرتے ہیں تو x is equal to minus b تو minus اور b کی قیمت اے کیا ایک آجائے گا تو plus minus اب جذر کے اندر b کا سکیر ہے تو یہاں b کا سکیر آئے گا minus 4 a اور c a کی 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 قیمت ہے جذر اندر 3 اور c کی قیمت ہے minus 4 جذر اندر 3 بٹا 2 اور a کی قیمت کیا ہے جذر اندر 3 اب ہم اس کو ال کریں گے اور اگلے سٹیپ میں ال کیسے کرنے ایک کا سکیر کھولیں گے اور ان دونوں کو ہم multiply کریں گے x is equal to minus 1 plus minus یہ 1 کا سکیر 1 اور یہ 4 اور یہ multiply ہو رہے ہیں تو 4 4 بار 16 ہو جائے گا اور minus minus سے plus ہو جائے گا اور جذر اندر 3 اور جذر اندر 3 یہ multiply ہو کے تو یہ جذر اندر 3 کا سکیر ہو جائے گا یہاں پہ علامت علامت سے ضرب ہوئی ہے 4 4 سے ضرب ہوئی ہے کیونکہ وہ جذر کے باہر ہے اور جذر اندر 3 اور جذر اندر 3 آپس میں multiply ہوں ہیں 4 4 بار 16 ہو گیا اور جذر اندر 3 کا سکیر ہو گیا بٹا 2 جذر اندر 3 تو x is equal to 1 1 پلاس مائنس یہ 1 ویسے کا ویسے ہی پلاس یہ سکیر اور سکیر روٹ کینسل ہو گئے اور 16 انٹو 3 بٹا 2 جذر اندر 3 تو اب ہم اس کو آگے حال کرتے ہیں x is equal to minus 1 پلاس مائنس یہ 16 3 بار 48 ہوگا تو 1 جم 48 بٹا 2 جذر اندر 3 تو x is equal to minus 1 plus minus 49 یہ جذر کے اندر 49 آگیا اور بٹا 2 جذر اندر 3 x is equal to minus 1 plus minus 49 کا جذر 7 اور 2 جذر اندر 3 تو اب جذر ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے ایک دفعہ اس کو پلاس کریں گے ایک دفعہ منس کریں گے minus 1 plus 7 over 2 جذر اندر 3 minus 1 minus 7 over 2 جذر اندر 3 تو یہاں پہ ساتھ میں سے ایک نکلا 6 بٹا 2 جذر اندر 3 اور یہ minus 1 minus 7 minus 8 over 2 جذر اندر 3 x is equal to 2 3 بٹا 6 تو ہمارے پاس بچا 3 بٹا جذر اندر 3 اسی طرح 8 کا ہم cancel کریں گے تو minus 4 over یہ جذر اندر 3 اب یہ جو 3 بٹا جذر اندر 3 ہے اس کو ہم ایک step مزید بھی ال کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح سے ال کریں گے کہ جب ہم یہ 3 کے اپنے پاس سے جذر اور اس کا مربعہ لگا سکتے ہیں بٹے کے نیچے ہے جذر اندر 3 اور اس کو اب یہ جذر اندر 3 کا سکیل ہے تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں جذر اندر 3 multiply جذر اندر 3 اور جذر اندر 3 اب یہ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس ہال سیٹ کیا بچے جذر اندر 3 اب اس کا بٹا ہتم ہو چکے یہ جذر 3 بٹے کی اوپر ہے اور minus 4 بٹا جذر اندر 3 تو یہ ہمارا یہ ہال سیٹ آگیا ایک شریعہ 2 کی چوتھی جوز ہے تو اس میں سے بھی quadratic formula میں درج کرنے کے لیے ABC کی قیمت لیں گے دو درج فار مولا ہمارے پاس یہ ہے x is equal to minus b plus minus جذر کے اندر b کی 2 نفی 4 اس بٹا 2 a تو اس میں سے ABC کی قیمت لیں گے اور اس formula میں درج کر کے تو ہم نے اس کو حل کرنا ہے تو پہلے تو اس کو میاری فارم میں یا standard فارم میں لکھتے ہیں 4x کی 2 تو میاری فارم کے مطابق تو اب یہاں پہ x والی ہونی چاہیے تو 3x کو ادھ لیں minus 3x یہ minus 14 کے ساتھ ہے تو minus 14 is equal to 0 تو یہاں پہلے x کر والی پھر x والی پھر x کے بغیر جو constant ہوتی ہے مستقل رقم تو یہ میاری فارم بن گئی اس میں سے a b c کی قیمتیں لیتے ہیں a کی value x square کا دی سر ہوگا وہ 4 ہے اور x کا دی سر minus 3 اور b کی value ہوگی constant رقم minus 14 ہے اور c کی value ہوگی اب a b c کی values ہم درج کریں گے فارمولے کے اندر تو فارمولہ ہمارے پاس ہے minus b تو b value کے ساتھ already minus ہے تو bracket لگا گے اس طرح minus 3 لکھ دیا تو minus 3 کا scale b کا scale 4 اب a value 4 ہے اور c value چودہ ہے 2 اور a value یہاں پچار آگئی اب اس کو ہم نے ال کیسے کرنا ہے پہلے تو یہ minus minus plus ہوگا یہ جمع 3 minus plus جمع 3 آگیا plus minus اب یہ minus 3 کا scale ہم کھولتے ہیں minus کا scale plus ہوتا ہے اور 3 کا 9 ہوگیا اب یہ minus تو اب یہ دونوں رقمیں چونکہ یہ minus تھا تو صحیح کے ساتھ یہ پہ minus آنے جب یہ multiply ہو جائیں گے چار چار بار 16 اور 16 ضرب یہ 14 کریں گے تو یہ دوبار آٹھ آگیا x is equal to 3 جمع فی اب یہ 224 اور یہ 9 آپ میں جمع ہو جائیں گے اور 233 آجے گا اور بٹا 8 اب یہ 233 کا جذر ہم مزید آل نہیں کر سکتے اس کی جو prime فیکٹر نہیں بنیں گے تو نہ کسی کا scare بنیں گا اس وجہ سے اس ہم آگے ایک شریعہ دو کی پانچ فین جو زال کرتے ہیں تو پانچ فین جو زال کرنے کے لیے وہ quadratic formula وہ دو درجی formula صرف اس کوئی ترتیب پہلے ٹھیک کریں گے میاری فارم میں لکھیں گے پھر ABC کی قیمت لیں کے اس میں درج کریں گے تو میاری فارم کیا ہے پہلے x square پھر اس کے بعد x پھر یہ minus 3 is equal to 0 اب اس میں سے ہم نے ABC کی قیمت لینی ہے تو A کی قیمت کہاں سے ملے گی x کا دیسر وہ 6 ہے تو A کی قیمت 6 B کی قیمت نفی 7 اور C کی قیمت یہ نفی 3 ہو گئی اب یہ تینوں قیمت ہم نے اس فارمولے میں درج کرنی ہے فارمولہ ہمارے پاس x is equal to minus B تو B کی value کے ساتھ already minus لگا ہوا ہے تو اس minus کی وجہ سے ہم یہ minus اور آگے minus 7 plus minus B square minus 7 square 4 A کی value اور C کی value minus 3 over 2 A اور A کی value ہم نے 6 لگا دی اب ہم اس کو لے step میں آل کیسے کریں گے یہ sine multiply ہو جائیں گے اس کا square کھلے گا اور یہ تینوں multiply ہوں گے آپ اس میں ضرب ہو جائیں گی تو x equal to minus minus 7 ہو گیا جمع ساتھ ہو گیا اور یہ ساتھ کا square کھولیں یہ نفی جمع ہو جائے گا اور ساتھ کا جو square ہے 49 ہو جائے گا ان کو multiply کریں minus minus plus ہو جائے گا اور چار چھے بار یہ 24 اور 24 کو ہم جب دین سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس 72 آجے گا اور بٹا 6 دو بار 12 آجے گا تو 7 plus minus اب یہ 49 اور 22 آپس میں جمع ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس آجے گا 12 12 12 12 اب 12 کا جذر کیا ہوتا ہے جی 12 12 12 11 12 12 12 یہ دیکھیں جذر ہتم ہو چکا ہے تو ایک دفعہ 7 اور 11 کو پلاس کریں گے ایک دفعہ مائنس کریں سات جمع 11 بٹا 12 اور سات جمع 11 بٹا 12 اور 7 نفی 11 بٹا 12 تو یہ 11 اور 7 18 بٹا 12 ہو جائے گا یہ 7 میں سے 7 نکلیں گے تو یہ 4 بٹا 12 ہو جائے گا اب اس کو ہم کینسل کر سکتے ہیں تو 6 3 بار 18 اور 6 2 بار 12 یہ 3 بٹا 2 آ گیا یہ 4 1 بٹا اور 4 3 بار 3 تو ہمارے پاس ہل سیٹ آ گیا 3 بٹا 2 اور نفی 1 بٹا 3 یہ ہل سیٹ آ گیا تو یہ 1.2 کی چھتی جوز ہے ہمارے پاس اس میں سے ہم ABC کی قیمتے لیں گے A کی value X کا عددی سر 2 ہے تو اب یہ ABC کی قیمتے جو ہم نے لے لئی ہیں فارمولے میں درج کرنی ہے X is equal to minus B ہے تو یہاں پہ minus 8 آ جائے گا B کی value 8 ہے پلس minus جذر کے اندر یہاں پہ 8 کا سکیل ہے نفی 4 اب A کی value 3 اور C 2 over 2 into 3 آ گئی تو X is equal to نفی 8 جم نفی 8 کا مربع کیا ہوگا 64 4 3 بار 12 اور 2 بار 24 over 2 3 بار 6 یہاں پہ آگئے ہو اب ہم اگلے step میں دونوں کو minus کریں 9 8 جم نفی جذر 64 میں سے 24 نکال 40 بچ 6 X is equal to نفی 8 اب 40 کو ہم نے الکر نہ اس کے prime factor بھی بنائی جا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو تھوڑا شارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو 4 ضرب 10 کر لیں 10 4 بر 40 ہمیں پتا ہے کہ 4 کا جذر 2 ہے اس لئے ہم نے 4 ضرب 10 کر لیا 6 تو x is equal to 9 8 جمع نفی 4 کا جذر 2 جذر کے باہر آجائے گا اور 10 اندر ہی رہے گا 4 جو ہے اس کا جذر علوہ تو باہر آجائے بن گیا اور بٹے کے نیچے 6 x is equal to 9 8 جمع نفی 2 جذر اندر 10 تو اب ہم اس میں سے ایسا کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کامل لے لیتے ہیں دو کامل آرہے دو کو کامل لے لیں نفی 8 جمع نفی بلکہ دو کامل آئے گا 2 4 بر 8 ہوگا 4 اور یہاں پہ 10 بچا اور بٹا 6 یہاں سے جب دو کامل لیں گے تو یہ نفی 8 کے جگہ پہ 2 4 بر 8 اور یہاں سے دو کامل آگئے وہاں بھی کچھ نہیں بچا وہاں پہ ایک بچے تو دو ایک بار دو دو تین بار چھے ایک سے دی پوڑ نفی چار جمع نفی جد اندر دس بٹا تین تو اب ہم اس کو مزید آل نہیں کر سکتے اس وجہ سے یہ ہی مر آل سیٹ اس ایکسرسائز کی ٹوٹل دس جزیں ہیں تو دس میں سے ہم نے چھے جزیں جہاں وہ اس ویڈیو میں کر لئی ہیں تو اب اس سے اگلی ویڈیو بنے گی اس کے اندر ہم باقی چار جزے کنٹین سے ایک ویڈیو میں کریں گے تو دو ویڈیو سے یہ پوری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گی